بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس اسی آتف احمد یور فیزکس ٹیچر بچو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اے سی تھرو کپیسٹر اور آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ اگزیم کے پوائنٹ آفیو سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ ٹوپک ایزا لانگ پیپر میں آتا ہے یہاں سے ایم سی گوز بنتے ہیں یہاں سے شارٹ کوششنز بنتے ہیں اور بہت اچھے اچھے کنسیپچال کوششنز بھی یہاں سے پوچھے جاتے ہیں تو میں آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کرتا ہوں گا کہ کہاں سے کیسا کنسیپچال کوششنز آپ سے پوچھا جاتا ہے بچو اس ٹوپک کو اچھے سی انڈرسٹینڈ کرنے سے پہلے آپ کو فیز آف ایسی کا ٹوپک آنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں کچھ ایسے بیسک کنسیپٹ آپ کو چکھائے گئے ہیں جن کی بیس کے اوپر آپ اس پورے چپٹر کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اس کا ویڈیو لنک جو ہے وہ میں نے اس کی ڈسکیپچن میں دے رکھا ہے اگر آپ کوئی ٹوپک نہیں آتا تو لازمی سے اس کو ایک بار دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ اس پورے چپٹر کو آسانی سے انڈرسٹینڈ کر پائیں آگے بڑھتے ہیں اس سے پہلے ہم نے سیکھا تھا اے سی ترو زیسٹر اہنڈ اے سی ترو انڈیکٹر وہاں پر ہم نے کیا بات کی تھی ہم نے کہا تھا کہ جب آپ اے سی سورس کو ایک ریجسٹر کے اکراؤس لگاتے ہو یا اے سی سورس کو ایک انڈیکٹر کے اکراؤس لگاتے ہو تو وہاں پر ہم نے یہ سٹیڈی کیا تھا کہ کرنٹ میں اور ولڈج میں کیسا ریلیشن بہا جاتا ہے کیا کرنٹ اور ولڈج ان فیز ہیں یا انہوں نے فیز ڈیفرنس ہے اگر فیز ڈیفرنس ہے تو کون لیڈ کرتا ہے کون لیڈ کرتا ہے یہ سب باتیں ڈسکس کی تھی بلکل اسی طرح سے یہاں پہ ہمیں ایک کپیسٹر لیں گے اور کپیسٹر کے اکراس ہمیں ایک ایسی سورس لگائیں گے اور یہی سٹیڈی کریں گے کہ کرنٹ میں اور وولٹیج میں کیسا ریلیشن پاہ جاتا ہے کیا وہ ان فیز ہوتے ہیں یا ان میں فیز ڈیفرنس پاہ جاتا ہے اگر فیز ڈیفرنس پاہ جاتا ہے تو کون لیڈ کرتا ہے اور کون لیک کرتا ہے آگے پڑھتے ہیں اب اچھو سب سے پہلا پوائنٹ آپ کو جو یہاں پہ سیکھنا ہے وہ ہے جی کپیسٹر سرکٹ کپیسٹر سرکٹ کیا ہوتا ہے آپ نے ایک کپیسٹر لے لینے اور اس کپیسٹر کا کروس آپ نے ایک ایسی سورس جو اٹیش کر دینا ٹھیک تو یہ جو آپ کا سرکٹ بنے گا نا اس کو ہم پیور کپیسٹیو سرکٹ کہیں گے اس کو یوں لکھیں گے اب پیور کپیسٹیو سرکٹ is that in which an ایسی سورس is connected to a کپیسٹر صرف اور صرف کپیسٹر اس سرکٹ کے اندر شامل ہے اور ساتھ میں ایسی سورس لگا ہوا ہے تو یہ ہمارا پیور کپیسٹیو سرکٹ کہلائے گا ٹھیک ہے اب اچھو یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں کہ کپیسٹر جو ہے یہ ڈیسی کرنٹ کو بلوک کرتا ہے اور ایسی کرنٹ کو علاو کرتا ہے کہ وہ اس میں سے پاس کر جائے کس طرح ہاں سے وہ ذرا دیکھئے ہمارے پاس یہ جو ایسی کرنٹ ہوتا ہے یہ بائی ڈیرشنل ہوتا ہے ٹھیک ہے مان لیجئے کہ اس کا جو پوسٹیو ہاف سیکل اس میں ہمارے پاس کرنٹ جو ہے وہ کلوک ویس دیکشن میں فلو کر رہا ہے سرکٹ میں سے ٹھیک ہے اچھا اور اس طرح کیا ہوتا ہے یہ کپیسٹر چارجنگ کرتا اور کرنٹ فلو ہوتا رہتا ہے پھر جب نیکٹیو ہاف سیکل ہاتا ہے تو کپیسٹر جو ہے وہ ڈیس چارجنگ سٹارٹ کر دیتا ہے اور پھر کرنٹ فلو ہوتا رہتا ہے تو اس طرح سے کپیسٹر چارجنگ & ڈیس چارجنگ کرتا رہتا ہے اور کرنٹ فلو ہوتا رہتا ہے تو اس کو بھی آپ یہاں پہ لکھی گئے In one half cycle کپیسٹر is charged & in the other half cycle کپیسٹر is discharged ٹھیک ہے In this way the current flow in the کپیسٹر اس طرح سے کپیسٹر کے اندر کرنٹ فلو ہوتا رہتا ہے کپیسٹر کے اگراث لگا دیتے ہو تو یاد رہے یہاں پہ کرنٹ اور وولٹیج جو ہے وہ ان فیز نہیں ہوتے ان میں فیز ڈیفرنس پا جاتا ہے ٹھیک ہے اور جو کرنٹ ہوتا ہے وہ لیڈ کرتا ہے وولٹیج لیک کرتے ہیں اور ان میں جو فیز ڈیفرنس ہوتا ہے وہ 90 ڈگری کا یعنی کرنٹ جو ہے وہ 90 ڈگری کے فیز کے ساتھ کیا کرتا ہے لیڈ کرتا ہے اور وولٹیج لیک کرتے ہیں اب اس بات کو میں پروف کروں گا میتھمیٹیکلی بھی گرافیکلی بھی اور آپ کو ایک اور گراف کی ہرپ سے میں اس کو سکھاؤں گا ٹھیک ہے بچوں آگے بڑھتے ہیں یہ بات اپنی مائن میں بٹھا لیں کہ جب بھی ایک کپیسٹر کے اکراث ہوا پہ اسی سورس لگائیں گے تو وہاں پہ کرنٹ لیڈ کرتا ہے وولٹیج لیک کرتے ہیں اور ان میں فیز ڈیفرنس کتنا ہوتا ہے 90 ڈگری کا اگر وہ پیور کپیسٹیو سرکٹ ہے تو اوکے چلیے آچہ دی اب ہم لے رہے تیاری ہمارے پاس let's suppose جو اپلائیڈ وولٹیج ہے v is equal to v0 sin omega t یہ ہمارے پاس اپلائیڈ وولٹیج ہے ٹھیک ہے جو کہ ہم نے اس کپیسٹر کے اکراث ہوا اٹیش کر دیا at any instant کسی بھی ایک لمحے i is the current i current ہے جو اس میں سے سرکٹ میں سے فلو کر رہا ہے and q is the charge stored on the plates of the capacitor اب جیسے ہی آپ نے اٹیش کر دیا ٹھیک ہے تو کیا کریں گے charges یہاں سے flow نہیں لگیں گے تو کوئی current flow کرے گا اس کو ہم i کہہ دیتے ہیں اور کچھ نہ کچھ اس کی جو plates ہیں capacitor کی اس کے اوپر charge store ہو رہے گا اس charge کو ہم suppose کرتے ہیں q ٹھیک ہے اور q کس کی ایکل ہوگا آپ نے formula پر رکھا q is equal to cv اسی سے ہم اس کی value نکالیں گے q is equal to c into v بات سمجھ گئے اوکے تو یہ ہمارے پاس وہ charge کی مقدار ہے جو کہ اس plate کے اوپر جو اب وہ store ہو رہا ہے اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے پہلا step کہ یہ جو ہمارے پاس voltage آئیے v is equal to v not sin omega t اس کی value کو آپ نے یہاں پر پٹ کر دینا ہے so q is equal to c اور v کی جگہ پر ہم نے پٹ کر دیا v not sin omega t ٹھیک ہے یہ value v کی v not sin omega t یہاں پر آپ نے پٹ کر دی اوکے اب میں نے آپ سے کہا کہ ہمیں یہاں پہ current میں اور voltage میں relation جانے ہیں لیکن یہاں پہ voltage تو ہمارے پاس موجود ہیں v is equal to v not sin omega t جو کہ ac generator سے میں مل رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ current کی value نہیں ہے ٹھیک ہے تو current کی value آپ نے بنانی ہے آپ کے پاس جو equation available ہے وہ کونسی ہے q is equal to c v not sin omega t یعنی یہ charge والی equation موجود ہے لیکن آپ کے پاس current والی equation موجود نہیں ہے تو آپ کو کہیں گے کہ sir i is equal to q by t ہوتا ہے آپ نے delta q by delta t کیوں لکھا بچو اگر charge کی value سیم رہے پھر تو q by t لکھو کوئی issue نہیں ہے لیکن ہمارے پاس یہ جو case ہوتا ہے یعنی یہ جب ہم ac current جو ہے وہ اس میں سے پاس کراتے ہیں تو اس وقت جو current اپنی value سیم نہیں رکھتا value change کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت پھر آپ اس کو i is equal to delta q by delta t سے represent کرتے ہیں ٹھیک ہے اوکے so i is equal to delta q by delta t ہوتا ہے اب آپ کو یہاں سے ایک idea آیا کہ current جو ہے delta q by delta t ہوتا ہے اور ہمارے پاس کیا پڑھا ہوئے صرف q پڑھا ہوئے اب اس کو اگر ہم جو ہے delta q by delta t بنا دیں تو ہمارے پاس current کی equation آ جائے گی ٹھیک ہے تو وہ کیسے بنایا جا سکتا ہے تو آپ نے بچوں اس کا derivative لینے derivative delta by delta t سے represent کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس کا derivative لیں گے with respect to time delta by delta t ادھر بھی apply کر دیا delta by delta t ادھر بھی apply کر دیا یہ ہمارے mind میں یہ بات کیسے آئے گی کیونکہ ہمیں current کی equation چاہیے ہم نے voltage میں اور current میں relation نکال لیا ہمارے پاس کیوں موجود ہے ٹھیک ہے لیکن current نہیں ہے تو ہم جانتے ہیں delta q by delta t is equal to i ہوتا ہے صحیح ہے تو یہ دیکھیں delta by delta t ہم کیوں کے ساتھ یہاں apply کر دیں گے ادھر بھی اور ادھر بھی apply کر دیا اس کو derivative کرتے ہیں ٹھیک ہے اوکے تو یہ آپ نے apply کر دیا تو یہ آپ کے پاس delta q by delta t بن جے کا میں نے یہاں پر لگ دیا delta q by delta t ٹھیک ہے اور یہ کیا جی derivative یعنی delta کا بتا change ٹھیک ہے change in this quantity with respect to time اچھا اب ہم نے لینا اس کا derivative میں آپ کو پہلے بھی پریویس ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ جو sine ہے sine اس کا derivative ہوتا ہمارے پاس cause ٹھیک ہے جو آپ کے پاس formula ہوتا delta by delta t of sine omega t is equal to cause omega t بن جے گا ٹھیک ہے پہلی cause omega t اس کے بعد کیا ہوتا angle بھی derivative لیا جاتا ہے sine chain cause derivative لینے سے اس کے بعد angle omega t کیسے لیں گے derivative omega t یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ہے ہمارے پاس omega t اس کا derivative لینے ہے with respect to time تو omega یہاں پر ہے constant جو constant ہوتا ہے اس کو ہم یہاں سے by لکھ لیتے omega باہر آگیا تو یہ چھوٹا سا آسان سا فرمولہ ہے یہ c constant ہے v not بھی constant ہے اس کو باہر لیں گے c اور v not باہر آگئی اور یہ sine omega t تھا یہ ہمارے پاس convert ہو گیا cause omega t میں کیونکہ sine کا derivative کیا ہوتا ہے cause ٹھیک ہے پھر angle کا derivative آگیا ہمارے پاس یہ omega یہاں پر میں نے کو کر بتا دیا right تو بچھو اس طرح سے آپ کے پاس delta k over delta t is equal to c v not cos omega t into omega آگیا اس omega کو ہم یہاں پر start میں لیتے c v omega بن گیا ڈ delta t is equal to i k to y hem r paus i جاگے تو ہمیں کرنٹ کی ہی ایک ویجن چاہیے تو کرنٹ کی ویجن ہمیں یہاں پہ دکھائی دے رہی ہے اچھا اب یہاں پہ یہ جو ٹور میں نا یہ والی یہ جو سی اور ہمارے پاس وی نارڈ اور اومیگا ہے اس کو ہم نا آئی نارڈ سے ریپریزنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس لیجے کا پہ ہم نے لکھ دیا آئی نارڈ سو آئی ایکول ٹو آئی نارڈ کاؤز اومیگا ٹی یہ ہمارے پاس کرنٹ کی ایک ویجن آگئی ہے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس جو والٹیج کی ایک ویجن تھی وہ تھی وی نارڈ سائن اومیگا ٹی ابھی ان دونوں سے ہم نے دیکھنا ہے کہ ان میں کیسا ریلیشن پایا جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا لیکن یہ کاؤز والی ایک ویجن ہے اور یہ سائن والی ایک ویجن ہے ان کا کمپیرزن ہم صحیح سے کر نہیں پا رہے ٹھیک ہے ہم کیا کرتے ہیں نا اس کاؤز کو کنورٹ کرتے ہیں سائن میں تو کاؤز کو سائن میں کنورٹ کرنے کے لیے بھی ہم میتھمیٹک کا ایک فارمولا استعمال کرنے گا وہ کون سا فارمولا یہ دیکھئے میں نے یہاں پہ لکھا ہے یہ ہے لکھا ہوا کاؤز اومیگا ٹی اگر اس کاؤز کو آپ سائن میں کنورٹ کرنا چاہتے ہو تو اس کے اینگل میں سیمپل ہی آپ نے نینٹی پلس کرنا ہے تو یہ کاؤز فنکشن جو ہے وہ سائن میں چند ہوئے دیکھے یہ دیکھیں یہ ہے کاؤز اومیگا ٹی تو کاؤز اومیگا ٹی پلس نینٹی ڈگری تو آپ سیمپل ہی اس کے اینگل میں نینٹی ڈگری پلس کر دیں گے تو یہ جو کاؤز کا فنکشن ہے وہ سائن کے اندر کنورٹ ہو جائے گا ایسا ہم نے کیوں کیا کیونکہ یہ سائن میں تھا اس کو بھی سائن میں لے آئیں گے تو پھر ان کا کمپیرزن جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو پائے گا ٹھیک ہے ویسے تو ہمیں کرنٹ کی ایکویجن یہاں پہ مل چکی ہے جس ہم نے اس کو سائن میں کنورٹ کیا تاکہ دونوں کا کمپیرزن ہو سکے اب دیکھے ہمارے پاس ایکویجن آگی وہ آگئی ہے i is equal to i نٹ سائن اومیگا ٹی پلس نینٹی اب یہ کون سی ہے یہ ہمارے پاس کرنٹ کی ایکویجن ہے اور یہ کونسی ہمارے پاس کی ایکویجن ہے اس میں لکھا ہوا ہے سائن اومیگا ٹی اور اس میں لکھا ہوا ہے سائن اومیگا ٹی پلس نینٹی اب یہاں سے یہ چیز کلیر ہو رہی ہے کہ اس کے اندر اور اس کے اندر ایک phase difference پایا جا رہا ہے اور وہ phase difference کتنا ہے 90 degree کا phase difference ہے تو اس لئے ہم کہتے ہیں جو current ہے نا وہ ہمارے پاس 90 degree کے ساتھ lead کر رہا ہے ٹھیک ہے بچوں تو mathematically ہم نے اس بات کو prove کرنے کے لئے صرف ہم نے یہ formula استعمال کیا تاکہ دونوں کا relate کر کے ہم یہ بتا سکیں کہ یہاں پہ جو ہمارے پاس current ہے وہ 90 degree کے ساتھ lead کر رہا ہے اب اس result کو ہم یہاں پہ لکھیں گے اس سے کیا result نکلا ہے یہ نکلا کہ current جو ہے وہ lead کرتا ہے voltage کو by 90 degree کہ current lead کر رہا ہے voltage lag کر رہے ہیں current کتنا lead کر رہا ہے current 90 degree کے ساتھ جو ہے وہ lead کر رہا ہے یہ اس کا result آگا آپ کے بس اب اس کے graphical representation کے اوپر آ جائیے ٹھیک ہے اب graphical representation کرنے کے لئے ہم یہ والی equation جو بنائی تھی ہم نے current کی یہ والی اور یہ voltage کی ہے انہی دونوں کی help سے ہم اس کی graphical representation کریں گے کیوں اس کے اندر بھی ہمارے پاس cause omega t یعنی جو angle ہے وہ omega t ہے اس کے اندر بھی ہمارے پاس جو angle ہے وہ omega t ہی ہے اوکے تو ان دونوں کی help سے جو ہے وہ ہم graph بنائیں گے صحیح ہے یہ جو ہم نے ایک extra step کیا تھا یہ صرف اس لکھ کیا تھا تاکہ اس کا اور اس کا ہم analysis کر سکیں دیکھ سکیں کہ ان میں سے کون lead کر رہا ہے اور کتنے angle سے lead کر رہا ہے ٹھیک ہے اوکے اب کیا کرنا آپ نے بچوں یہ angle omega t آپ نے یہاں پہ لکھ لیا ایک یہاں پہ لکھیں v0 sin omega t نیچے لکھیں تھی i0 cause omega t اب اس کی خود سے کچھ values suppose کرلے ایک ہم نے 0 لے لی ایک ہم نے 90 لے لی 180 لے لی 270 لے لی اور ایک ہم نے 360 لے لی اور یہ values put کر کے آپ نے ان کی values دیکھنی کہ کیا کیا values آپ کو ملیں گی سب سے پہلے ہم بات کر لیا تھا sin omega t کی اوکے اب یہاں پہ omega t کی جگہ آپ جب آپ 0 put کرو گے تو sin 0 پہ ہوتا ہے 0 0 multiplied by v0 آپ کو ملے گا 0 ٹھیک ہے اس کے بعد 90 پہ try کریں تو تو omega t کی جگہ پہ آپ 90 put کریں گے sin 90 بن جے گا sin 90 کس کے اقل ہوتا ہے 1 کے اقل ہوتا ہے 1 into v0 آپ کو v0 ملے گا پھر آپ 180 put کریں omega t کی جگہ پہ تو sin 180 پہ ہوتا ہے ہمارے بات 0 0 into v0 پھر آپ کو ملے گا 0 اس کے بعد ہے 270 sin omega t کی جگہ پہ آپ put کریں گے 270 تو آپ کو ملے گا –1 –1 کو v0 سے multiply کریں گے تو – v0 اسی طرح سے پھر بات کریں گے 360 کی sin 360 پہ پھر ہمارے بات 0 ہوتا ہے 0 into v0 again آپ کو کیا ملے گا 0 ملے گا اوکے اس کے بعد پھر آپ کیا کرو گے اس کے بعد پھر آپ آجیں گے اس کے اوپر ٹھیک ہے اب یہ یہاں پہ لکھا ہے cause omega t جب یہ value 0 ٹھیک ہے omega t کی value ہم نے 0 put کی تو cause 0 پہ ہوتا ہے 1 1 into i0 آپ کو i0 ملے گا اسی طرح سے پھر ہم 90 value put کریں گے تو یہاں پہ omega t کی جگہ پہ 90 put کریں تو i0 cause 90 پہ 0 ہوتا ہے 0 into i0 تو یہاں پہ 0 ملے گا پھر 180 کی بات کرتے ہیں اب cause جو ہے یہاں پہ 180 put کریں گے 180 پہ minus 1 ملتا ہے minus 1 into i0 کریں گے تو minus i0 ملے گا پھر آپ بات کریں گے 270 کی cause omega t کی جگہ پہ آپ نے 270 put کر دیں تو cause 270 پہ again ہمارے پاس 0 ہوتا ہے تو 0 into i0 آپ کو 0 value ملے گی پھر ہم بات کریں گے 360 کی 360 پہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ cause 360 put کریں گے تو آپ کو answer ملے گا 1 into i0 کریں گے تو again آپ کو value ملے گی i0 اوکے بچوں تو یہ آپ پاس دونوں values آگئے ان کی help سے آپ نے یہاں پہ اس کو بنا دیں گراف کو ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی starting میں ہم یہاں پہ لیتے ہیں یہ 0 یہاں پہ بات کر لیتا ہے یہ 90 degree یہاں 180 degree یہاں پہ 270 degree اور یہاں پہ 360 degree اب یہ دیکھیں درہا گھوڑ سے ہم سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کس کی جی اس کی بات کر لیتے ہیں یہ voltage کی ٹھیک ہے starting میں voltage کیا ہے جی 0 یہاں پہ ہم نے 0 value ڈے لی اس کے بعد 90 degree پہ کتنا ہمارے بس voltage ہمارے بس v0 آجاتا تو یہ maximum values کیا آگئے v0 یہاں پر peak پہ اس کے بعد پھر جو آپ وانٹی پہ کیا ہوتا تھا 0 تو آپ کے بس واپس پھر value 0 پہ آگئی ٹھیک ہے اس کے بعد 270 پہ مائنس v0 ہوتا تو یہاں پہ آپ نے مائنس v0 پہ ہیدھر چلے گئے نیچے جو اس کا lower maximum ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد پھر کیا کیا آپ نے 360 پہ چک کیا تو یہ 0 ہو گئے دوبارہ سے اس کی value کتنی ہوگی یہ 0 ہوگی اسی طرح سے اب آپ اس کو چک کرو کہ یہ ہمارے پاس جو آجاتا ہے جی یہ equation جو current کی ہے وہ دیکھئے درہ یہاں پر جب ہمارے پاس یہ value 0 angle 0 ہے تو i0 کی value کیا maximum یہ دیکھو جب آپ کے پاس یہ value 0 ہے تو یہ value کتنی ہے maximum voltage 0 ہے but current کی طرح اپنی peak value کے اوپر ہے ٹھیک ہے اسی طرح پھر آپ آگے بڑھیں گے جب یہ maximum ہے تو یہ کی طرح اپنی 0 value کے اوپر تو یہ دیکھیں جب یہ maximum یہ واپس اپنی 0 value کے اوپر آگیا ٹھیک ہے بات سمجھ گئے پھر جب یہ 0 ہوا یعنی اس position پر پہنچا تو یہ negative maximum پر آگیا یہ دیکھیں negative maximum کے اوپر آگیا اسی طرح سے آپ نے سارے پونٹ بنا کر یہ graph بنا لینا یہ آپ تو بس graph آ جائے گا اب اگر یہاں پہ آپ دیکھیں تو clear order کی یہ جو ہمارے پاس یہ current کی جو graph ہے وہ اس کے ساتھ 90 degree ساتھ lead کر رہی ایک wave form blue color کی ہے ایک black color کی ہے یہ جو blue color کی wave form ہے یہ ہمارے پاس current والی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو black color کی wave یہ ہمارے پاس voltage والی ہے تو آپ دیکھ سکتا ہوں کہ یہ جو آپ lead کر رہی کیسے پتہ لگا آپ کو lead کر رہی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو ہمارے پاس ہے ایک wave form ہوتی ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے اس کا phase کہتا ہے یہ zero degree ہے اس کو بولتے ہیں یہ 90 degree ہے اس کو بولتا ہے یہ 180 degree ہے اس کو بولتے ہیں یہ ہمارے پاس 270 degree اس کو یہاں پہ ہمارے پاس ہوتا ہے 360 degree اسی طرح سے یہ ہمارے پاس یہ والی ٹھیک ہے جو peak point ہوتا ہے یہ zero اور یہ peak point ہوتا ہے یہ 90 پہ آگیا یہ 0 والی آگیا 90 کے بعد next کیا آتا 180 آتا ہے یہ 180 آگا کے بعد یہاں پر کیا آئے گا میں بس یہ two 70 آئے گا اور two 70 کے بعد پھر یہاں پر کیا آئے گا three hundred and sixty آگا اور اوپر کیا آئے گا four hundred and fifty اب آپ کسی بھی instant پر check کر لو اگر آپ اس axis پہ time لیں تو کسی بھی instant پہ آپ check کریں تو آپ کو i or v me 90 degree کا phase difference ملے گا میں اس instant پہ check کرتا ہوں جب یہ 90 پہ ہے تو یہ zero پہ ہے 90 منس zero کتنا ہوتا ہے 90 ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ 90 کا phase difference ہے اس point پہ check کر لو اس point پہ یہ 90 پہ تو یہ 180 پہ تھے تو 180 70-90 کریں گے تو کیا ہے گا 90 یہاں پہ چک کرو 270-180 کریں گے تو کیا ہے گا 90 270-360 کریں گے تو کیا ہے گا 90 یا 450-360 کریں گے تو کیا ہے گا 90 یعنی کسی بھی ایک instant پہ آپ چک کر لو تو ہمارے پاس جو voltage ہیں سوری جو current ہے وہ voltage کے ساتھ 90 degree lead کر رہے current lead کر رہا ہے by 90 degree ٹھیک ہے بچوں اوکے تو یہ تھی ہمارے پاس اس کی graphical representation اب ہم بات کرتے ہیں اس کی phaser diagram کے اوپر phaser diagram اس کی جو ہے وہ ہم کیسے بنائیں گے یہ دیکھو میں نے آپ سے کہا تھا کہ بھئی یہ جو ہمارے پاس pointer ہوتا نا یہ pointer یہ یہاں سے نہیں چلتا یہ point اس کا wave کا zero ہوتا ہے جیسے یہ اوپر جاتا جاتا ہے ویسے یہ اس طرح اوپر آتا رہتا ہے جب یہ maximum پر آتا ہے ایسے تو یہ اس point پر آجاتا ہے پھر اب یہ ادھر جاتا تو یہ واپس نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے یہ ادھر آتا تو یہ پھر zero پر آجاتا ہے اسے ہے نا تو دیکھیں اب یہ اس instant کے اوپر starting میں اگر آپ دیکھیں تو یہ کس پہلیو پر ہے zero پر ہے جب یہ zero پر ہوتا تو اس کا pointer کہاں پر ہوگا بلکل ایسے ہوگا ٹھیک ہے اچھا اس کو دیکھیں یہ جو ہمارے پاس دوسرا ہے یہ current والا current اس position میں کہاں پر ہے 90 پر یا نہیں اپنی maximum پر اور maximum پر تب ہوتا ہے جب یہ pointer یہاں سے چل کے یوں آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھو یہ اس position پر ہے نا تو یہاں سے سیدھی dotted line آپ لے کر آؤ ایسے تو آپ کا یہ pointer بنے گا جب یہ اس position پر ہے تو یہاں سے چیدھی dotted line لے کر رہا ہو یہاں پر تو یہ آپ کا vector بنے گا تو دیکھ سکتے ہیں آپ کے جب یہ start و یعنی zero پر ہے تو pointer یوں ہوتا ہے ایسے ٹھیک ہے ایسے اور یہ maximum پر تب ہوتا ہے آپ کے پاس یہ pointer آپ کا اس طرح ہو یہ pointer ایسے ہوگا تو یہ اپنی peak value پر ہوگا تو اس point کے اوپر دیکھا جائے اگر اس time پر تو جو ہمارے پاس voltage ہے وہ zero پر ہے تو zero کا pointer ہمارے پاس یہاں سے start ہوتا ہے zero پر اور جو یہ ہے یہ کتنے پر ہے ہمارے پاس maximum value پر ہے اور maximum value تب آتی ہے یہ بالکل ایسے perpendicular ہوتا ہے تو آپ یہاں سے clearly اس چیز کو دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر یہ ہمارے پاس voltage ہے اور یہ ہمارے پاس current ہے اور current جو ہے وہ voltage کے ساتھ lead کر رہا ہے کتنا 90 degree کے ساتھ lead کر رہا ہے تو اسی diagram کو اٹھا کے آپ یہاں پر ایسے بنا دو ٹھیک ہے بچو تو یہ ہمارے پاس آگے اس کی phaser diagram ٹھیک ہے اس کو vector representation بھی آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب اس کو آپ جو آگے use کریں گے تو آپ اس کو ایک اور انداز سے use کریں گے آپ اس کو یوں اس طرح بناتے ہیں جب آپ اس کو مزید comparison کریں گے باقیوں کے ساتھ تو آپ i کو یوں بنا دیتے ہو اور voltage کو ڈیاغوں نیچے ایسے بنا دیتے ہو تو کوئی مشکل بات نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایسے ہمارے پاس ایسے ہمارے پاس یوں کیا گیا اسے click ابھی بھی اس کے اندر اسی طرح کا phase difference ہے پہلے یوں تھی نا آپ just اس کو ترن کر کے یوں کر دیتے ہو تو یوں بھی آپ اس کو بنا سکتے ہو اس میں کوئی دیکھت نہیں ہے یوں بھی بنا سکتے ہو یہ v اور یہ ہمارے بس آئی آئی لیڈ کر رہا ہے v جو آپ لیک کر رہا ہے کتنا phase difference ہے 90 degree کا phase difference ہے ٹھیک ہے بچوں امید آپ کو یہ point جو وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اچھا اب یہاں پہ مزید تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ آخر ایسا کس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو voltage جو ہے وہ zero ہوتے ہیں but current جو ہے وہ maximum ہوتا ہے ٹھیک ہے اس چیز کو درہ دیکھئے بڑے دیان سے سنیں بات کو یہاں تک آپ نے سیکھ لیا اب یہ جو آپ کو سمجھا ہوں یہ further اس کی explanation ہے تاکہ کسی بھی طرح کا question اگر آپ سے exam میں پوچھا جاتا ہے تو آپ اس قابل ہوں کہ اس کا answer کر بائیں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ میرے پاس جو ہے voltage کی equation ہے یہ black color کی wave farm ہے sorry اچھا اب آپ جانتے ہو یہ دیکھو Q کا V کے ساتھ ایک direct relation ہے ٹھیک ہے تو جہاں پر جو ہے وہ voltage maximum وہاں پہ charge maximum ہے اور جہاں پہ voltage minimum ہے وہاں پہ charge minimum تو یہ آپ دیکھ سکتا ہوں کہ یہ میرے پاس voltage کی چل رہی ہے wave farm اور اس ایک ساتھ میں نے یہ green color کی ڈیا ہے وہ charge کی wave farm بنائی ہے یہ charge کی wave farm ہے ٹھیک ہے آپ سمجھ دیکھو اب آپ کے پاس جو current ہوتا ہے current i is equal to delta q by delta t rate of flow of charge جو ہے وہ آپ کے پاس current کے equal ہوتا ہے جب آپ کے پاس rate of flow of charge maximum ہوتا ہے تو current maximum ہوگا جب rate of flow of charge minimum ہوگا تو پھر ہمارے پاس current بھی کیا ہوگا minimum ہوگا اب دیکھیں اس کو یہ جو ہمارے پاس wave farm ہوتی میں آپ کو یہاں پہ چکھاتا ہوں یہ دیکھیں ذرا یہ جو wave farm آ رہی ہے charge کی وہ کچھ اس طرح سے آ رہی ہے یہ یہاں سے یہ ایسے ٹھیک ہے اب ذرا دیکھیں اگر میں اس کو equal time میں جو ہے وہ split کر دیتا ہوں ایک دو تین چار پانچ شے ساتھ ایسے میں اس کو approximately equal interval of time میں divide اب خالی یہ first interval of time میں دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے یہ charge ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے یہ time ہے دیکھو یہ جو ہمارے پاس first interval of time کا delta t کہہ دے تو ہم اس کو delta t اب اس کے اندر یہاں سے دیکھئے charge کہاں تک جاتا ہے یہ اتنا یہ دیکھیں یہاں سے لے کر یہاں تک اتنا جو ہے وہ charge میں چینڈ ہے delta q ٹھیک ہے اس کے بعد second ڈرول میں دیکھئے second میں second میں یہاں سے لے کر یہاں تک صرف اتنا سا چینڈ آیا اب شروع میں یہاں پر اس point کے اوپر دیکھئے time کے respect سے charge میں بہت زیادہ چینڈ آ رہا delta q مطلب سمجھے charge میں چینڈ ہے یا flow of charge کہہ لیں آپ تو اس time کے اندر charge سب سے زیادہ flow کر رہا ہے اس کے بعد next time کی اوپر charge تھوڑا سا کم flow کیا اس سے اگر آگئے آپ چلیں ایسے تو rate of flow of charge اور کم ہو گیا بہت کم ہو گیا اور اس سے آگیا اگر آپ چلیں یہاں پر تو بالکل نہ ہونے کے برابر تو شروع میں جب یہاں تھے اس point پر دیکھیں تو یہاں پر rate of flow of charge سب سے زیادہ ہے اس کے بعد اس سے کم اس کے بعد اس سے کم اس کے بعد اس سے کم simple way میں simple understanding کا اگر آپ کو بتاؤں تو starting میں جو rate of flow of charge ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ time کے respect سے charge بہت زیادہ flow کر رہا ہے ڈیلٹا T بہت ڈیلٹا Q ٹھیک ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ charge اور flow کیا اس کے بعد next interval میں کیا ہوا صرف اتنا سا charge یہاں سے لے کر یہاں سے لے کر یہاں تک اتنا سا charge flow کیا اس کے بعد next time interval میں دیکھو بہت مائنر سا تو جیسے جیسے آپ آگے چلتے جائیں گے تو تقریباً نہ ہونے کے برابر charge flow کرتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آکے تقریباً جو flow rate ہے اس کا تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے اس لئے ہمارے پاس starting میں جو current ہوتا وہ کیا ہوتا وہ maximum ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ current کیا ہے rate of flow of charge اور جب rate of flow of charge maximum ہوتا تو current maximum ہوتا ٹھیک ہے تو یہی چیز آپ کو یہاں پر بھی دیکھنی ہے کہ یہاں پر جب آپ اس پوائنٹ پر ہوتے ہیں تو rate of flow of charge initial ہوتا ہے اس لئے current جو ہے وہ آپ کو starting میں بہت ہائی ملتا ہے جیسے آپ آگے چلتے جا رہے ہیں rate of flow of charge کم ہوتا جا رہے ہیں اس لئے current ایسا ایسا ڈاؤن آتا جا رہے ہیں جب آپ اس position پر پہنچتے ہو rate of charge تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے تو اس لئے یہاں پر پھر کیا ہو جاتا ہے current 0 ہو جاتا ہے بات سمجھو اب اسی چیز کو slope کا نام بھی دیا ہوا ہے delta q by delta t کو slope بھی کہہ رہا ہے slope میں کیسے اب دیکھو یہ آگیا ہمارے پاس perpendicular اور یہ آگیا base perpendicular over base کیا ہوتا ہمارے پاس slope ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اسی delta q by delta q by delta یعنی rate of flow of charge کو اس نے slope کا نام بھی دیا وہ کچھ books کے اندر اور وہ آپ سے ایسے پوچھے گا تو میں slope کے رسپیکٹ سے بھی آپ کو بتاتے ہوں تاکہ جس طرح بھی question آئے آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ starting میں یہ starting میں جو slope وہ آپ نے یہاں پہ لینے slope کیسے لیتے ہیں آپ slope ہوتی کیا یہ horizontal surface ہے ایسے اس کے ساتھ یہ ایک ویکٹر ہے اگر یہ بلکل horizontal پڑا ہوا ہے اس کی slope 0 ہے ایسے bend ہوا slope بڑھ گی slope بڑھتی جاری slope بڑھتی جاری slope بڑھتی جاری بڑھتی جاری بڑھتی جاری بڑھتی جاری اور بڑھتی ہے اور بڑھتی بڑھتی یوں گئی کم ہوری کم ہوری کم ہوری کم ہوری کم ہوری کم ہوری negative slope کم ہوری اور پھر واپس جب horizontal آیا تو 0 میری بات سمجھو اب دیکھو یہاں پر یہاں پہ اس position پہ آپ نے slope کیسے لینی ہے جب یہاں پہ slope لینی ہے تو سب سے پہلے وہاں پہ tangent drag کرتے ہیں جس point سے آپ نے slope پوائنٹ کرنی ہے تو یہاں پر میں نے ایک tangent drag کیا ایسے tangent تو آپ دیکھیں tangent کی slope پہلے یوں ہے پھر تھوڑا سا ایسے بند ہوا پھر ایسے اور پھر finally اس طرح سے ہوگا تو جب یہ بلکل horizontal ہو جائے گا slope ختم تو slope جو ہے وہ جب ختم ہوگی تو آپ کے پاس current بھی بلکل 0 ہو جائے گا کیونکہ current کے ڈیلٹا کیو بائی ڈیلٹا ٹ اور ڈیلٹا کیو بائی ڈیلٹا ٹ کو ہی بس slope کہہ رہا ہے ٹھیک ہے آپ ہاتھ سمجھو qt یعنی q یہ ہمارے پاس charge ڈی ٹائم ہے qt curve ہے نا جو qt curve اس کی slope کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو جب slope maximum ہوگی تو current maximum ہوگا جیسے جیسے آپ آگے چلتے جائیں دیکھو slope پہلے یوں تھی پھر slope کام ہوئی پھر اور کام ہوئی پھر بلکل 0 ہو گئی تو جب slope 0 ہو جائے گی تو current بھی 0 ہو جائے گا جب slope maximum تھی تو current بھی maximum تھا ٹھیک ہے پھر آگے دیکھئے یہاں پر آنے کا مات پھر کیا ہوا slope نیچے گزاری ایسے negative slope جب negative slope ہوگی تو current negative direction میں بڑھنا شروع ہو جائے گا slope اور بڑھتا ہی negative میں current اور بڑھتا جائے slope اور بڑھتا جائے جہاں پر آکے slope maximum ہوتی negative direction میں تو آپ کو maximum current negative direction کے اندر ملے گا پھر کیا ہوتا ہے ایسا ایسا slope کام اور negative direction میں تو ایسا ایسا current بھی کام ہونے شروع ہو جائے گا پھر جب یہ ایسا پر آیا گا یہاں پر یہاں دیکھئے بلکل ایسا پھر straight ہو گئی horizontal ہو گئی تو پھر slope 0 ہو گئی اگین آپ کو اس position کے اوپر current جو ہے وہ آپ کو 0 ملے گا اب negative direction میں current جو ہے وہ کیا ہو گیا 0 ہو گیا بات سمجھ گئے اچھا اس کے بعد پھر کیا ہوا پھر سے slope نے بڑھنا چھلکا دیا positive direction میں positive slope بڑھ رہی ہے بڑھ رہی ہے بڑھ رہی ہے تو پھر سے current بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے بڑھتا بڑھتا یہاں پر جب maximum slope آئے گی تو maximum current آ جائے گا ٹھیک ہے بچو پھر سے سنو ذرا دھیان سے اصل میں دو طریقوں سے میں نے آپ کو یہ چیز بتائی ہے کہ آخر ایسا کیا ہوتا کہ voltage 0 ہو رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ کے پاس current جو ہے وہ maximum مل رہا ہے اس کی کیا reason ہے آپ کو میں نے پہلی بات بتائی کہ charge کا اس V کے ساتھ direct relation ہے ٹھیک ہے اس لئے جیسی آپ کو waveform voltage کی ملے گی ویسی waveform آپ کو charge کی بھی ملے گی ٹھیک ہے تو charge کی waveform آپ دیکھ سکتے ہیں اس graph سے کہ اس یہ جو waveform ہم بتائی گئی ہے اس کا جو rate of flow of charge starting میں بہت زیادہ ہے اگر آپ اس کو equal interval of time میں cut کر کے دیکھو تو اس interval of time کے اندر زیادہ charge flow کر رہا ہے اس کے بعد next interval of time میں کم charge flow کر رہا ہے اس سے آگے اور کم بالکل نہ ہونے کے برابر ٹھیک ہے تو rate of flow of charge ہم current کہتے ہیں کیونکہ starting میں rate of flow of charge بہت زیادہ تھا اس لئے ہمارے پاس current زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح rate of charge کم ہوتا ہے جو current وہ بھی کم ہوتا رہتا ہے center میں rate of flow 0 ہو جاتا ہے current بھی 0 ہو جاتا ہے slope کے respect سے سمجھنا ہے اسی کا نام slope رکھا ہوئا ہے یہ ڈیلٹا کیوں ڈیلٹا ٹی کا نام سلوپ رکھا ہے تو سلوپ کے اقارڈنگ دیکھنا تو سب سے پہلے جس پونٹ پہ سلوپ فائنٹ کر نہیں وہاں پہ tangent یہاں پہ tangent لیا یہاں پہ different پونٹ میں نے tangent لیا ہوئے پہلے سلوپ یوں تھی سلوپ کم ہو رہی ہے سلوپ کم ہو رہی ہے سلوپ کم ہو رہی ہے سلوپ بلکل 0 ہو گئی تو یہاں سلوپ maximum تھی current maximum تھا سلوپ کم ہوتی جاری current کم ہوتا جا رہا ہے سلوپ 0 ہوئی تو current بھی 0 ہو گیا اب سلوپ نیگٹیو ہوئی تو current negative میں بڑھنے شروع ہو گیا سلوپ نیگٹیو میں بڑھ رہی ہے بڑھ رہی ہے current بھی negative میں بڑھ رہا ہے جب سلوپ maximum ہوئی negative میں current maximum میں negative ہے پھر کیا ہوا پھر اچانک سے slope کم ہونے شروع ہو گئی تو current بھی ایساں ہواپس کم ہونے شروع ہو گئی ٹھیک ہے پھر جب یہ اس پوزیشن پر آتا ہے سلوپ بلکل 0 ہو جاتی ہے تو پھر سے current جو ہے وہ 0 ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پھر اس طرف سلوپ بڑھنا شروع ہوگی پھر اس طرف تا current بڑھنا شروع ہوگی ٹھیک ہے امید آپ کو یہ point جو سمجھ میں آگیا ہوگا تو سلوپ جو ہے وہ delta q و delta t کو ہم represent کر رہے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اور slope is proportional to current زیادہ slope ہے زیادہ current کم slope ہے کم current ٹھیک ہے positive slope positive current negative slope negative current اوکے اب دو تین points میں نے یہاں پہ لکھیں اس کو بھی زرہ دیکھ لیجئے at point o slope of the qt curve is maximum so the current is maximum at point o slope is maximum so the current is maximum ٹھیک ہے بات سمجھ گئے اچھا اس کے بعد اور ہم next point میں کہہ لکھیں گے at point a and c یہ والا point a اور یہ والا point c دونوں کو کٹائی ڈسکس کا لیا at point a and at point c یہ دو points ہیں ٹھیک ہے at point a and c the slope of the qt curve is zero یہ دیکھو at point a کیا ہے یہ دیکھو اس point پہ slope کتنی ہے بلکل ایسے state zero slope اور c پہ دیکھو slope بلکل zero ٹھیک ہے نا horizontal پڑی ہوئی ہے تو slope zero ہے اس لئے ہمارے پاس جو current ہے وہ بھی کیا ہے zero ہے so the current is zero بات سمجھ گئے ہو امید کرتا ہوں بچوں یہ concept آپ کا بلکل clear ہو گیا ہوگا آپ کے mind میں آگیا ہوگا کہ آخر ایسا کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس voltage zero ہوتے ہیں but current جو ہے وہ maximum کو کیسے پہنچ جاتا ہے اس کے بعد پھر ہم آئیں گے capacitive reactance کی اوپر بچوں جس طرح resistance جو ہے وہ circuit میں current کو oppose کردہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ جو ہمارے پاس capacitive circuit ہیں اور inductive circuit ہیں یہ بھی جو ac current اس کو oppose کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ opposition جو کہ capacitor جو ہے وہ offer کردہ to the flow of ac current اس کو ہم کیا بولتے ہیں اس کو ہم capacitive reactance بولتے ہیں اس کو یوں define کریں گے opposition offered by a capacitor to the flow of ac is called capacitive reactance ac current کو flow ہونے میں جو رکابٹ ایک capacitor پیش کرتا ہے اس کو ہم capacitive reactance کہتے ہیں ٹھیک ہے بچوں اوکے اب اس کے فرمولیے کتنے بڑھتے ہیں آپ کو ہملا یاد ہے نا v is equal to ir ٹھیک ہے اب یہاں پہ اسی طرح کا آپ فرمولیے سے start کریں گے v is equal to i into xc وہاں پہ ہوتا تھا r resistance اب یہاں پہ resistance کی بجائے یہاں پہ ہم بات کریں گے reactance کی ٹھیک ہے اس capacitor نے opposition offer کی آپ سمجھ گئے اوکے اب xc کی value نکال نہیں ہے ٹھیک ہے xc is equal to v0 over i0 یہ ہمارے پاس equation number 1 ہوگی اب جب یہاں پہ ہم نے یہ equation solve کی تھی تو ہم نے بتایا تھا کہ i0 جو ہے وہ کس کے کل ہوتا ہے c into v0 into omega کے ٹھیک ہے تو یہاں پہ i0 کی value ڈکھئے i0 is equal to omega c into v0 ٹھیک ہے اب آپ کیا کریں یہ جو ہمارے پاس i0 ہے نا اس کو ادھر ڈھائیٹ کر دیں اور omega c کو آپ ادھر لیائیں تو یہ بنجھے گا v0 over i0 is equal to 1 over omega c this is equation number 2 equation 1 کو اور equation 2 کو آپس میں relate کریں v0 over i0 xc کی equal ہے v0 over i0 1 over omega c کی equal ہے تو پھر یہ دونوں بھی آپس میں equal ہوں گے یا اس کی value اٹھا کے اس میں put کر دو یا اس کی value اٹھا کے اس میں put کر دو یا دونوں کو ایک دوسرے کے equal کر دو ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے تو آپ کے بس فرمولہ آجے گا xc is equal to 1 over omega c ٹھیک ہے اور omega کس کی equal ہوتا ہے 2 pi f کی equal ہوتا ہے chapter 5 میں آپ نے سکھاتا class 11 میں تو یہاں پہ لکھ دیا جی 1 by 2 pi f اور 7 میں کیا آگیا ہمارے پاس c ٹھیک ہے اب یہاں سے ایک question جو ہے وہ paper میں آپ سے پوچھے رہتا ہے وہ یہ پوچھے رہتا ہے کہ ac کی frequency کا کیا effect ہوتا ہے on the reactance of a capacitor ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے یہاں پہ کس طرح سے answer کرنا ہے یہ جو آپ کے بس سے relation آرہا ہے یہاں پہ دیکھئے یہ آگیا xc اور یہ آگیا ہمارے پاس f یہ دیکھیں یہ denominator میں اور یہ denominator میں تو یہ xc اور f آپس میں ان کا ایک inverse relation بنے گا اگر باقی چیزوں کو constant رکھا جائے تو xc is inversely related to the frequency اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ac کی جو frequency ہے وہ بڑھے گی تو جو capacitive reactance ہوگی وہ کیا ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر ac کی frequency کم ہوگی تو capacitive reactance وہ بڑھ جائے گی تو یہ mathematical relation لکھنے کے بعد آپ نے چھوٹی سی statement explain کر دینی ہے اوکے جی اس کے بعد پھر ہم آج جاتے ہیں power losses in capacitor capacitor کے اندر power losses کو ہم نے discuss کرنا ہے ٹھیک ہے اب اچھو یہاں پہ دو فرملے ایک تو ہم نے یہ پڑھا تھا p is equals to iv cause phi اب phi کیا تھا i اور v کے درمین میں phase difference وہ phase difference کتنا اگر آپ simply یہ put کر دیں یہاں پر کہ جیسے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں p is equals to iv cause of 90 degree ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس phi کتنا ہے 90 degree phi ہمارے پاس phase difference ہوتا ہے تو یہ automatically power کس کی کھن ہو جائے گی 0 کی کھن ہو جائے گی اس کے لئے دوسرا method ایک میں نے آپ کو کل بتایا تھا ایک آج نئے method سے کریں گے ٹھیک ہے average power کلفلیٹ کرنی ہے تو p is equals to i into b average power اب یہاں پہ آپ نے i اور v کی وہ value لینی جو آپ کو یہاں سے ملی ہیں ٹھیک ہے اچھا تو یہاں پر i کی جگہ پہ ہم value put کر دیں گے i0 cause omega t یہ value ٹھیک ہے i0 cause omega t اور جو v ہے اس کی جگہ پہ value put کر دیں گے ہمارے پاس یہاں پہ موجود تھی یہ value sorry v is equal to v0 sin omega t یہ value اٹھا کے ہم یہاں پہ put کر دیں گے v0 sin omega t اب کیا کریں گے اس میں i0 اور v0 کو اپنی comment لے لینے سائٹ پہ ادھے لینے ٹھیک ہے اور sin omega t اور cause omega t کو اب یہ کیا ہے average of sin omega t average of cause omega t میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ omega t اصل میں theta کی ایک بلوت ہے تو sin theta کی جو maximum اور minimum values ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں اس کی values minus 1 سے لے کر plus 1 کی طرح میں ہوتی ہیں اگر آپ اس کی average لیں گے تو جو آپ کو answer آئے گا وہ ملے گا 0 تو یہ ہے average average of sin and average of cause average of sin بھی 0 ہوتی ہے اس کو بھی 0 put کر لو اس کو بھی 0 put کر لو اور یہ اس سے multiply جو کہ overall power کیا کر دیں گے ہمارے پاس 0 کر دیں گے ٹھیک ہے آپ اس کو graphically دیکھتے ہیں کہ power کی اس طرح سے 0 ہوتی ہے اس کے graph کو بڑے دھیان سے سمجھنا ہے بچے اس کو دیکھ کے تھوڑا پریشان ہو جاتے ہیں لیکن بچوں یہ انتہائی آسان اور simplest میں کچھ ہی مشکل نہیں ہے تھوڑا سا دھیان سے آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے اب دیکھئے یہ دو equations ہیں آپ کے پاس ایک یہ والی ایک آپ کے پاس آگئی یہ والی یہ ٹھیک ہے اور دوسری equations آپ کے پاس آگئی یہ والی ٹھیک ہے اچھا اب آپ نے سب سے پہلے یہ دو بنانی ہے یہ دیکھو یہ میں نے ایک بنائی یہ blue color گئی یہ first آگئی میرے پاس ایسے ٹھیک ہے اور یہ black والی میرے پاس آگئی یہ second آگئی ایسے ٹھیک ہے اچھا اب آپ کو پتہ ہے کہ P جو ہے وہ ہمارے پاس I اور V کی product ہوتا ہے تو I اور V میں سے اگر کوئی ایک بھی 0 ہوا تو power کیا ملے گی آپ کو 0 ملے گی سب سے پہلے جب آپ power بنائیں گے power کا graph تو میں آپ کو تھوڑا سا guide کر دیتا ہوں دیکھو اس میرا یہاں پہ یہ دیکھو یہ ہمارے پاس کس کا graph ہے I کا اور یہ کس کا graph ہے یہ V یہ ہمارے پاس V کا ہے I اور V میں سے کوئی بھی اگر x axis کو cut کر دیتی ہے تو وہاں پر اس کی value کیا ہو جاتی ہے 0 ہو جاتی ہے اب I یہاں پہ x axis کو cut کر رہی ہے اس کی value یہاں پر 0 ہوگی ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ value جو ہمارے پاس voltage والی equation ہے یہاں پہ cut کر رہی ہے اس کی value یہاں پر 0 ہوگی ٹھیک ہے پھر current یہاں پہ cut کر رہے ہے اس کی value یہاں پر 0 ہوگی پھر voltage یہاں پہ cut کر رہے ہے اس کی value یہاں پر 0 ہوگی ٹھیک ہے اب I اور V کو multiply کرنے سے ہمیں کیا ملتا ہے ہمیں ملتی ہے power ٹھیک ہے تو I اور V میں سے کوئی ایک بھی point اگر آپ کے بعد 0 ہو جائے گا تو اس point پر جو power ہو جائے گی وہ کیا ہو جائے گی تو ایک بات تو تہا ہے کہ اس point پہ power 0 ہو جائے گی اس point پہ power 0 ہو جائے گی اس point پہ power 0 ملے گی اس point پہ power کیا ملے گی آپ کو 0 ملے گی ٹھیک ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہ والا point جہاں پہ اس نے ایکسز کو cut کیا وہاں پہ power کا graph دیکھیں 0 ہے یہاں پہ power 0 ہے یہاں پہ power 0 ہے اس point کے اوپر اس point پہ power کیا جی 0 ہے ایسا کرنے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ کے بس اس طرح کے sections بن جاتے ہیں یہ ایک یہاں سے ایک section بنا لیں یہاں پہ آپ نے cross کیا نا اس کو x-axis کو یہ ایک section یہ دوسرا section یہ تیسرا section اور یہ چوتھا section اب آپ نے کیا کرنا ہے ذرا گھوڑ سے سنو اس section میں دیکھیں یہ i کی value اور یہ ہمارے پاس v کی value دونوں اس x-axis سے اوپر ہیں تو جو value x-axis سے اوپر ہوگی وہ value positive مان جاتی ہے اس کو اور اس کو multiply کریں گے آپ ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کچھ اس طرح کا graph ملے گا وہ positive axis پہ ہوگا اس طرح سے ٹھیک ہے یہ آپ کو اس طرح سے ملے گا ان دونوں کی instantaneous values کو multiply کرنے کے بعد جو answer مل رہا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ایک graph اس کا یوں آئے گا اسے اس کے بعد پھر آپ کے پاس next آپ دیکھیں یہ والا یہ اس میں کیا ہو رہا ہے ایک value جو below the axis ہے اور ایک value above the axis ہے یہ value positive اور یہ value negative جب بھی positive value کو negative value سے multiply کرتے تو answer کیا آتا ہے میشہ negative آتا ہے تو ان دونوں کو multiply کرنے سے جو آپ کو graph ملے گا وہ آپ کا ایسے download ملے گا اس طرح سے اس کے اوپر آپ نے یوں بنا دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر next دیکھیں 3rd part میں 3rd part میں دیکھیں یہ والا part جو ہے اب جو ہے وہ i وہ بھی below the axis ہے negative value اور v وہ بھی below the axis ہے وہ بھی negative value تو negative number کو negative number سے multiply کریں گے تو answer کیا آئے گا positive آئے گا تو جو تیسرا peak آپ کو ملے گا دیکھیں یہاں پر negative negative تو پھر اس کو جو product ملے گی power وہ آپ کو positive ملے گی تو یہ positive ہمارے پاس cycle آجے گا اس کا ٹھیک ہے half cycle اس کے بعد دیکھیں پھر اس کے بعد پھر next پھر سے یہ positive ہے یعنی above the axis یہ negative below the axis تو اس کا جو peak ملے گا وہ پھر آپ کو ایسے نیچے کی طرف ملے گا تو اس طرح سے آپ نے ایک positive اور ایک negative ایک positive اور ایک negative اس طرح سے اس کی power جو ہے وہ بنا دینی ہے ٹھیک ہے اب یہ جو اوپر والا جو آ رہا رہا ہے positive اس کا مددہ power loss ہوئی ہے ٹھیک ہے اور جو اس کا next part اس کا مددہ power وہاں پہ generate ہو گئی ہے تو یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ایک half cycle بنتا ہے اور ایک half cycle کے اندر جتنی power اتنی power واپس generate بھی کر دیتا ہے تو اوپرال power کیا ہوگی zero ہوگی ٹھیک ہے پھر negative half cycle کو دیکھیں یہاں سے لے کر یہاں تک یہاں سے لے کر یہاں تک اس کے اندر جتنی power یہاں پہ loss ہوئی اتنی power ساتھ میں اتنی وہ generate بھی کر گیا تو اوپرال power کیا ہوئی power loss کیا ہوئی zero تو یہاں پر دیکھ لیٹے جتنی power اس نے loss کی اتنی ساتھ میں generate کر کے چلے گیا تو اوپرال power کیا ہوتی ہے ہمارے پر زیرو تو یہ دیکھئے جتنی loss ہے اتنی generate ہو جتنی loss اتنی generate جتنی loss اتنی ساتھ میں ساتھ میں کیا ہو رہی ہے generate بھی ہو رہی ہے تو اوپرال پھر power losses کیا ہوتے ہیں اس کے اندر zero ہوتے ہیں ٹھیک ہے بچو تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر اگر آپ کو کوئی confusion آئیے کسی قسم کا کوئی problem ہے تو کمنٹ سیکشن کے اندر آپ ضرور پوٹ سکتے ہیں اللہ حافظ